موسیقی ڈپلومیسی کے اندر اور فارن ریلیشنز کے اندر ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ جس ملک کی جتنی طاقت ہونا اس کی پولیسیز اسی حساب سے بننی چاہیے اگر کوئی ملک چھوٹے یا درمیانے درجے کی فورس ہے یعنی سمال یا میڈیم قسم کی فورس ہے اور وہ پولیسیز اس طرح سے بنائے بھی ہے وہ اس طرح سے کرے کہ گویا کہ وہ سوپا پاور ہے تو اس غلطی کا خامیازہ فارن ریلیشنز کے محاذ پہ یا ڈپلومیٹک محاذ پہ اس ملک کو بکتنا پڑتا ہے انڈیا کے ساتھ ان دنوں ایسا ہی ہو رہا ہے ملک کے اندر سیاسی مجبوریوں کے قارن بی جے بی سرکار نے یہ پرسیپشن تو کیریئٹ کر دی میڈیا کے ذریعے کہ اب ہم وشوہ گروہ ہیں اب ہم جو ہے وہ ایک میجر پاور ہیں دنیا کی لیکن حقائق اس کے برعکس ہے حقیقت یہ ہے کہ انڈیا ایک میڈیم پاور ہے اور میڈیم پاور ہونے کے باوجود انہوں نے ریسنٹلی میجر پاور کی طرح بیہیو کرنا شروع کیا ہے جس کا خامیازہ ان کو یوں بھگتنا پڑا رہا ہے کہ وہ ریجن میں آئیسولیٹ ہو گئے ہیں اور ریسنٹلی جن ملکوں سے ان کے ٹائز بہت زیادہ ڈاؤن گریڈ ہوئے ان میں سب سے پہلے مالدیوز آتا ہے مالدیوز کے اندر سرکار چینج ہونے کے بعد انڈیا فرسٹ پالیسی ان کی بدل کے انڈیا اوڈ پالیسی آگئی اور تب سے لے کر انڈیا نے طرح طرح کی چیزیں استعمال کی ہیں وہاں کی نئی سرکار کے خلاف پریزیڈنٹ مویس کے خلاف وہاں پہ تاکہ ان کو کسی طرح سے پریشر میں لاکھے تو انڈیا کے جو انٹرسٹس ہیں ان کو سمہاو مالدیوز کے اندر پروٹیکٹ کیا جا سکے لیکن محمد مویس صاحب جو ہے وہ یوں لگ رہا ہے کہ ان کے دباؤں میں نہیں آ رہے ان کے کسی بھی طرح سے پریشر میں نہیں آ رہے ریسنٹلی یہ ہوا کہ پہلے ان کی امپیچمنٹ کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اپوزیشن ان کو امپیچ کرنے جا رہی ہے ان کے خلاف کوئی محاذ بنا رہی ہے اور اس امپیچمنٹ والے پروسس کو بہت زیادہ انڈیا میڈیا کے اندر ہوا دی گئی میراتھون ٹرانسمیشنز کی گئی انڈیا آؤٹ تو مویس آؤٹ یہ ایک ٹرانسمیشن وہاں پر کی گئی بہت سارے چینلز پہ بہت سارے نیوز آؤٹ لیٹس نے اس چیز کو لکھا بھی کہ فرام انڈیا آؤٹ تو مویس آؤٹ یہ درہ انڈی ٹی وی کی خبر دیکھ لیجی مثال کے طور پر انہوں نے لکھا جانوری میں کہ مالدیوز میم انڈیا آؤٹ تو محمد مویس آؤٹ تو اس طرح کا پرسیپشن دینے لگی انڈیا میڈیا کے گویا کہ ہیز انٹربل اور ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ جا رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مالدیوز کی جو پانی ہے مالدیوز کا جو کانومک زون ہے اس کے اندر انڈیا کی جو فورسز ہیں ان کی جو نیوی ہے ان کی گوزبیٹ کی خبریں ہمیں کچھ عرصہ پہلے سننے کو ملی لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کی فشنگ بوٹس جو ہیں وہ مالدیوز کے پانیوں میں آنا شروع ہو گئی وہ بھی ایک پریشر ٹیکٹک تھا لیکن وہ والا کارڈ بھی نہیں چلا مالدیوز نے اٹھا کے تو انڈیا جو شپ سے انٹر ہو رہی تھی ان کو اٹھا کے تو ضبط کر لیا ابھی کل پرسوں ہی میرے خیال سے ایک اور شپ کو انہوں نے کہ موریشس کے اندر اور مالدیوز کے پاس یہاں لکشا دویب کے اندر انڈیا نے ملیٹری بیس بنانے کا فیصلہ کیا نیول بیس بنانے کا اعلان کیا لیکن یوں لگ رہا ہے کہ یہ والا کارڈ بھی پٹ گیا ہے کیونکہ مالدیوز سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور وہ بڑی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ محمد معیز نے جو شرط رکھی تھی کہ انڈیا کے ٹروپس کو یہاں پر ٹکنے نہیں دوں گا نکل جائیں یہاں سے اچھا بائی دوئے ایک کلیریفکیشن یہاں پر دے دوں محمد معیز نے کہا ہے کہ انڈیا ملیٹری سیویلین یونی فارم میں بھی نہیں رہے گی یہ بھی انہوں نے بڑی انٹریسٹنگ بات کی ہے کہا جا رہا تھا نا کہ ملیٹری پرسونل یہاں سے جا رہے ہیں انڈیا کے فوجی جا رہے ہیں تو سیویلین بھیس میں ہو سکتا ہے آئے ہیں یا پھر ریٹائر فوجی آ جائے سیویلین بھیس میں یہاں پہ تو اس کو بھی رول آؤڈ کر دیا ہے محمد معیز نے انہوں نے کہا ہے کہ کسی صورت یہاں پر فوجی نہیں رہیں گے چاہے وہ سیویل کپڑوں میں آ جائیں یا ملیٹری کپڑوں میں آ جائیں فوجی ہوں گے تو نہیں رہیں گے فوجیوں کیلئے کوئی جگہ نہیں ہے یہاں پہ انڈیا ٹوڈے نے خبر لگائی ہے معیز صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے کہ there will be no انڈین ٹروپس in the country come may 10 not in uniform and not in سیویلین clothing the انڈین ملیٹری will not be residing in this country in any form of clothing i state this with confidence محمد معیز تو یہ کیٹیگوری کلیر کر دیا ہے کہ فوجی ہوں گے ہی نہیں یہ بھول جائیں کہ سیویلین کپڑوں میں بہروپیہ بنا کے ان کو یہاں پر لے کر آئیں گے کہ چلو جی وہ یونیفارم نہیں ہے یہ سیویلین سا ہے انہوں نے کہا نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں فوجی ہوں گے ہی نہیں کسی صورت نہیں ہوں گے سیویلین یونیفارم میں بھی نہیں ہوں گے اب اس کے چلتے انڈیا کا دباو جون جون ان کے اوپر بڑھنا شروع ہوا اور نظر بھی آ رہا تھا کہ انڈیا ان کے اوپر دباو بنا رہا ہے تو وہاں سے آج ایک بہت بڑی نیوز آ رہی ہے مالدیو سے بڑی نیوز یہ آ رہی ہے کہ ادھر سے انڈین فوجی جا رہے ہیں ان کی جگہ پہ سیویلینس آ رہے ہیں وہاں پر اور وہاں سے مالدیو نے چائنہ کے ساتھ دیفنس اگریمنٹ کر لیا ہے دیفنس ڈیل کر دیا ان کے ساتھ جو کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے میرے خیال سے اور یہ دیفنیٹلی انڈیا کے لیے کوئی اچھی نیوز نہیں ہوگی کہ ایک دور تھا کہ مالدیوز ان کے زون آف انفلیونس میں تھا لیکن مودی صاحب نے ایسی وہاں پر ہوا چلا ہی ہے ایسا چکر چلایا ہے کہ انڈیا کا دوست ملک جو ہے وہاں پر اب چائنہ نمبر ون پلئیئر بن کے سامنے آئے اور اس میں مالدیوز کی کوئی غلطی نہیں ہے انڈین پالیسی میکرز کی اپنی غلطی ہے اس کے اندر جس وجہ سے بہت سارے ملکوں کی طرح مالدیوز بھی ان کے ہاتھ سکھ سک گیا ہے ساؤ چائنہ ماننگ پوست نے اس بڑی خبر کو یوں پبلش کیا ہے کہ افتر گیونگ انڈیا ٹروپس دیر مارچنگ آرڈر مالدیوز سائنس ڈیفنس ڈیل ویت چائنہ اچھا یہ بات میں پہلے بھی یہاں پر کر چکا ہوں مالدیوز کا جو نیا پریزیڈنٹ ہے وہ پرو چائنہ نہیں ہے یہ جو ٹرم ان کے ساتھ یوز کی جاتی ہے انہیں پرو چائنہ ان کو درہ کیر فولی میں ان کی جو سٹریٹیجی اس کو ریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بیسیکلی وہ یہاں پر ایک طرح کی کمپیٹیشن کریئٹ کر رہے ہیں مطلب ہیز اوپن فور دی آفرز اگر ان کو انڈیا سے بھی بہتر آفر ملے گی نا تو ہی ویل ٹیک اٹ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے انڈیا سے اس کی آپ ریسینٹ ایگزیمپل دیکھ لیجئے انڈیا نے اپنی انویسٹمنٹ بڑھا دیئے ڈبل کر دیئے مالدیف کے اندر مویز کی آنے کے بعد تو یہ کمپیٹیشن کو ظاہر کر رہا ہے بیسیکلی مویز کی جو پولیسیز ہیں وہ پرو چائنہ بھی نہیں ہے انٹی انڈیا بھی نہیں ہے ایک طرح سے یہاں پہ ایک سٹریٹیجک ری پوزیشننگ نظر آ رہی ہے مالدیف کی جہاں پہ پہلے صرف انڈیا ہی انڈیا وہ کرتا تھا اور انڈیا نمبر ون پلیئر تھا جو انڈیا بولتا تھا ویسے ہوتا تھا اس نے تھوڑی تھی ری پوزیشننگ کی ہے سسٹم کے اندر اور یہ تھوڑا سا بیچ میں آ رہا ہے مطلب تھوڑا سا چائنہ کی طرف بھی ہے لیکن ایڈ سیم ٹائم اس نے انڈیا انویسٹمنٹ کے اوپر کوئی بین تو نہیں لگایا یا انڈیا کی کسی نون ملٹری جو پروجیکٹ سے ان کو بند تو نہیں کیا ایسا تو نہیں ہو رہا نا نہ ہی اس نے وہ جو انڈیا کی یہاں پر ویسٹرس آتے ہیں ان کے لئے کوئی بادہ کریئٹ کیے ایسا بھی نہیں ہوا تو یہ انٹی انڈیا نہیں ہے پرو چائنہ نہیں ہے یہ پرو مالدیوز مجھے ایک طرح کی چیز نظر آ رہی ہے میڈن مالدیوز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کی جو فارن پولیسی ہے تو یہاں پر چائنہ کو لانا ایک کمپلشن ہے سٹریٹیجی کمپلشن جس کو کہتے ہیں اگر یہ نہ کرتے اس طرح سے تو آگے چل کر میرے خیال سے مالدیوز کے لئے اپنی ریلیوانس کو برقرار رکھنا گلوبل سٹیج پہ کافی مشکل ہوتا اور مالدیوز کی پرسپشن ایک انڈیا کے بی ٹیم یا انڈیا کے بی پلیئر قسم کی ایک پرسپشن مالدیوز کی بن جاتی وہ چیز انہوں نے ختم کر دیا اور انہوں نے اپنی ایک جو گلوبل لیول پر ان کی ریلیوانس ہے ان کی جو جیوگرافیکل ریلیوانس ہے گلوبل جو سمندری راستے ہیں ان کے اوپر مالدیوز آتا ہے پانچ میں سے چار جو میجر گلوبل سی لینز غالباً وہ ادھر مالدیو سے ہی گزرتی ہیں یا مالدیو کے پاس سے یا اندر سے گزرتی ہیں ان کے پانیوں گے اندر سے تو ان کی ایک سگنیفیکنس ہے اس کو اس نے برقرار رکھا ہے چائنہ کے اُبھرنے سے اس وقت ریجن تبدیل ہو گیا اور وہاں آپ صرف انڈیا اکلوتا پاور نہیں ہیں تو تبدیل شدہ ریجن کی جو ریالٹیز ہیں اس کو انہوں نے ایکسپٹ کیا ہے اور اس کو صاف سے سٹرٹیجی کی ریپوزیشننگ آپ کو ان کے فارن پالیسی کے اندر نظر آتی ہے جہاں پر چائنہ کا بھی ایک رول ہے اور انڈیا کا بھی رول ہے پہلے کی طرح نہیں ہے کہ پہلے جہاں انڈیا ہی انڈیا ہوا کرتا تھا تو ریجن میں جو تبدیلیں آئی ہیں مویز نے اس کو ایڈاپٹ کیا ہے بسیگلی یہ آئیسولیٹڈ قسم کی چیز نہیں ہے کہ بس اس نے آؤٹ آف ڈا بلو کچھ کر دیا ایسے جو کہ بڑا حیران کن تھا ایسا نہیں ہے انہوں نے ریجن میں جو تبدیلیں آ رہی ہیں اس کو اپنی فارن پالیسی کے اندر بھی ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے لیکن انڈیا کے لیے میرے خیال سے یہ کوئی اچھی نیوز نہیں ہوگی یہ جو چائنہ اور ان کے درمیان ڈیفینس ڈیل ہوئی ہے کیونکہ انڈیا چاہ رہا تھا کہ مالدیوز کے ساتھ ان کے ڈیفینس ٹائز مضبوط ہوں تاکہ سٹرٹیجک پارٹنرشپ دونوں کے درمیان بنے اور گہری ہو البتہ اب وہاں پر بھی ڈیفینس کے شعبے میں بھی میرے خیال سے ان کو انڈیا کو سخت کمپیٹیشن کا سامنا رہے گا مالدیوز کے اندر اور فیوچر میں ان کو بہت زیادہ محنت کرنے پڑے گی یہاں پہ اپنی ڈیفینس مالدیز میں برقرار رکھنے کے لئے